محرم سے پہلے برا فصایتی نرسمان نند پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے خسبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے فولوں سے دوستو جو اپنے آپ کو بہت بڑا مہتمہ سادو مہنت کہتے تھے سنت کہتے تھے ان کا آخر کار پھر سے بھانڈا فوٹ گیا ہے اور ایک انسان جیل جانے کے باوجود صدرہ نہیں ہے اور افری نفرتی بولی کا سکار پھر سے وہ لوگوں کو کر رہا ہے ویمنس فیلانے کا کام کر رہا ہے اور اس بار محرم سے پہلے یتین ارسمانند نے دیس کے راشت فیتا کو کس طریقے سے نسانہ بنایا مسلمانوں کے لیے کیا بات کہی دوستو آج اس پر آپ کو یہ خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستو ساتھی ساتھ مفتی سلمان اجھری کے اوپر بھی یہ ویڈیو ہے دوستو تو دل تھام کر ویٹھے رہے آپ تک پورا ویڈیو پہنچائے اور کیسے دوستو اب یتین ارسمانند کا جیل میں جانا لگ بھگ تیہ ہو چکا ہے کون سا فسادی بیان دیا یتین ارسمانند کی جس کی وجہ سے اس کے اوپر اف آئی آر درج کر لیا گیا ہے دوستو کس کو بنایا ہے نسانہ ایک سنس نکیج ویڈیو لے کر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے عدوان گزارش کرنا چاہیں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیجئے اون اور آل نوٹفیکیشن کے اوپسن کو دبا لے کہہ دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیس کی سانتی اس سے برداس نہیں ہوتا ہے دیس کے سانتی اور امن و امان کو بگارنے کے لیے وہ اناب سناب بیان باجی کرتے رہتے ہیں اور انہی میں سے ایک انسان ہے یتین ارسمانند گری یہ یتین ارسمانند سرسوتی کون ہے دوستو یہ ڈاسنا مندیر کا اپنے آپ کو مہنت کہتا ہے اب سمجھ سکتے ہیں دوستو کسی بھی مندیر کا سنت یا مہنت وہ کتنا بہترین انسان ہونا چاہیے وہ سانتی کے دوت ہوتے ہیں وہ سماج کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو ڈاسنا کا پجاری کہنے والا یتین ارسمانند سرسوتی جب موہ کھولتا ہے دوستو نفرت کی بولی بولتا ہے اور اب یتین ارسمانند جس کو مفتی سلمان اجھری نے دوستو اس سے پہلے جب یتین ارسمانند نے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاکی کیا تھا تو مفتی سلمان اجھری نے اس کو موبائلے کے لیے للکارہ تھا اور اس وقت سے اللہ تبارک وطالعہ نے مفتی سلمان اجھری کے رتبے کو اس قدر بلند کر دیا ہے دوستو کہ آج جہاں جاتے ہیں ایک مسلمانوں کا سیلاب ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر اپنے آپ کو فیدا کرنے کا سلام علیہ مفتی سلمان اجھری کو دوستو یتین ارسیمان سرسوتی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا وسیم رجوی کے ساتھ پہلے یہ قرآن مقدس اور اسلام کے بارے میں بیان باجی کرتا تھا اور اب دوستو اس نے راشتی پتا کی اپادھی جنہیں حاصل ہے یعنی موہن داس کرمچند گاندھی جی گاندھی جی کو اس انسان نے اس نفرتی انسان یتین ارسیمان نند نے ایک کروڑ ہندو بھائیوں کا قاتل کہا ہے ایسی سبدوں کا ان کے بارے میں جکر کیا ہے دوستو جن کے بارے میں بتاتے ہوئے ہماری جوان کام جاتی ہے کہ جن کو راشتی پتا کی اپادھی ملا ہے جس گاندھی جی کو پوری دنیا سانتی کا دوت مانتی ہے دنیا کے الگ الگ حصوں میں جس گاندھی جی کا اسٹیشو لگا ہے لوگ ان کو دیا اور سانتی کا پرتی روپ مانتے ہیں اس گاندھی جی کو یہ ایک کروڑ ہندووں کا اس نے ہاتھیارہ قرار دے دیا ہے ساتھی ساتھ دوستو اس نے کہا کہ گاندھی جی کی وجہ سے ہی دیس میں مسلمانوں کا راج رہا ساتھی ساتھ دوستو اس کا یہ کہنا ہے کہ گاندھی جی کی غلط نیتیوں کی وجہ سے آج ایک سو کروڑ ہندووں کے لیے کوئی اپنا دیس نہیں ہے اور بہت سارے ایسے بات کہے دوستو جس بات کو سن کر اور جس اپمان کو مہتمہ گاندھی کے بارے میں سن کر یقیناً دوستو خون کھول اٹھتا ہے کہ ایسے انسان کو کیسے پولیس باہر چھوڑ سکتی ہے وہ پولیس جس کے پولیس چونکی میں وہ منتری اور منترالے جن کے منتری اور منترالے میں گاندھی جی کا پرتیمہ لگا ہوا ہے جو سنسد بھون جہاں پر گاندھی جی کی پرتیمہ لگا ہوا ہے وہاں میں بیٹھنے والے سانسد بیدھائک نیتا جو بھی ہیں یہ سارے لوگ گاندھی جی کے پرتیمہ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اسی گاندھی جی کے بارے میں دوستو اتنا گلت بولا جا رہا ہے اور لوگ سانتھ ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان لوگوں کا یہی اصل چہرہ ہے حالانکہ جو جانکاری ملا ہے دوستو اس کے اوپر ایف آئر درج کر لیا گیا ہے ڈاسنا میں ہی بتایا جاتا ہے ایک تھانے میں اس کے اوپر ایف آئر درج کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بہت ایف آئر ہوا ہے اور کام کچھ ہوا نہیں ویسا فوراں جاتا ہے فوراں باہر نکل آتا ہے دوستو اس نے جو گاندھی جی کے اوپر کہا ہے یہ ایک طریقے سے پورے بھارت کو اس نے آہت کیا ہے بھارت کے سبی لوگوں کو آہت کیا ہے اور یہ دوستو راشت کا اپمان ہے یہ دیس کا اپمان ہے اور جو دیس کا اپمان کرے ایسے لوگ اگر کھولے نجر آئے تو یہ اپنے آپ میں بڑا ہی سربناک ہے تو دوستو محرم سے پہلے یہ یتی نرسیوانند ایک بار پھر سے ہائلائٹ ہو گیا ہے اس نے راشتے پیتا گاندھی جی کا اپمان کیا ہے دوستو ساتھی ساتھ مسلمانوں کو بھی کھیچنے تاننے کی کوشش کیا ہے یہ ہندو بھائیوں کو بھی یہ قرار دے دیا ہے کہ گاندھی جی ایک کروڑ ہندووں کا قاتل ہے ساتھی ساتھ اس سرفیرے انسان کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک لاکھ لوگوں کا ہستاکچھر کر کے سپریم کورٹ میں اس کو دوں گا اور یہ میں مان کروں گا کہ آپ اس کو جو ہمارا بھارت ورس ہے یہ لاکھوں سال پہلے سے ہے اور یہ کئی سال پہلے جو انسان آیا ہے اس کو آپ راشت کا پتا کیسے مان سکتے ہیں آپ اس کو راشت کا پتر کر سکتے ہیں راشت کا بھائی کر سکتے ہیں آپ اس کو راشت پتا کیسے کر سکتے ہیں آپ میں اس طریقے کا ایک لاکھ لوگوں کا ہستاکچھر کر کے سپریم کورٹ میں دوں گا اور کہوں گا کہ کوئی اس کو اپنا باپ مانتا ہے تو مانے میں اس کو اپنا باپ نہیں مانیں گے ہم لوگ اس کو اپنا باپ اپنا پتا نہیں مانیں گے یہ بات کہی ہے اب اس کے بعد دوستو اگر اس انسان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سرمندگی والی بات ہوگی اور دیس کو ماتم کرنا چاہیے کہ اگر جو راشتے پتا کے اپمان کرنے والوں کو گرفتار نہیں کرتے ہیں تو ایسے قانون اور ایسے دھاراؤں کا کیا فائدہ جو اپنے ہی راشتے پتا کے سمان کو ترسکار کرنے والے کو جکڑ نہ سکے امید کریں گے دوستو جو ہمارا قانون ہے کافی پربل کافی سکت ہے صرف اس کو امپلیمنٹ کرانے والے کی اچھا سکتی ہونی چاہیے ورنہ بڑے سے بڑے خبیس بڑے سے بڑے سیطان کو بھی عوقات میں لا دیتی ہے بھارتی قانون امید کریں گے کہ یہ تینہ سیمانند پر جلد کاروائی ہوگی اور یہ انسان جو راشتے پتا گاندھی جی کے اوپر اب سبد کہا ہے ان کا اپمان کیا ہے اس کے اپمان کے لئے یہ لمبی چھٹی میں جائے گا جیل کے اندر جائے گا امید کریں گے دوستو تاکہ راشتے پتا کے اپمان کرنے والے سدھر جائیں